فانڈ ریکوائیڈ این فینلینڈ ہن تو انہوں پتہ ہے کہ فینلینڈ کنٹری دے لئی تسی اپلائی کرتا جہاں اپلائی کرنا ہے جہاں تو انہوں ساری ایجنٹ کہنے گے کہ فینلینڈ دے لئی کنہ فانڈ چاہید ہے اور یہ سب تو بڑا پوائنٹ ہے اور دوجی کہل اے ہے کہ سب تو سوال کی ہوں گے کہ تسی فانڈ چھو کر باتوں کے ہر ایک فانڈ ہے نہیں توشن فیس قدوں پر نہیں ہے پا سو میں تنوں اے گلہ دساں کہ ٹوشن فیس فانڈ اے گلہ ساریاں بات دی ہیں ساب تو پہلنا تا اپنا اڈمیشن لیٹر لاؤ اڈمیشن لیٹر بھی بات دی گا لہا پہلنا اپلائی کرو کیونکہ اپلائی توزی کیتا نہیں اڈمیشن توڑا آیا نہیں فانڈ دی گلہاں پہلائیں ہون سچ کی ہے یہ سچ چاہی ہے کہ فینلینڈ دے بیچے تو انہوں پتہ ہے کتن نمی نے پرانے فانڈ مانگ دیا ہے ہونکہ اپنے کوڑے فانڈ کتھوں ہونگی ساب تو پہلنا تا دیکھو میٹ رہی ہے کہ اڈمیشن لیٹر ہونا جروری ہے اڈمیشن لیٹر جنہیں آیا اڈمیشن لیٹر جنہیں آیا پھر توزی فانڈ دا کی کروں گے کیونکہ فانڈ ٹینچن لینا او سیکنڈ کنسیپٹ ہے ساب تو پہلنا پہلے کنسیپٹ تے جاؤ پہلا کنسیپٹ ہے اڈمیشن پہلے کنسیپٹ ہے جیڑا فانڈ دیگا لے ہونہ فانڈ دیگا لے ایک اڈمیشن لیٹر آ گیا پھر توڑے کوڑے فانڈ ہے گے ہے تا ٹھیک ہے جی نہیں ہے گے توسی ہی فانڈ شو کروا سکتے ہیں اس ہی فانڈ شو کروا دا گے کوئی چکر نہیں بینک نے چارجز لینا جو بھی دو پرسنٹ آئی پرسنٹ جنہ بھی لینا چاہتے ہیں ہونہ آپ کا مانگے کہ تین مینے پرانے فانڈ چاہی دی ہے سو تین مینے پرانے فانڈوں کیوں مانگ دی ہے کیونکہ انہوں کی پروف چاہی دے ہے کہ تسی ایک جینون پرسن ہے تھوڑے کوڑے فانڈ جینون ہے تسی پاکے ہی جیڑے فانڈ لے کے جانے ہوں اور تھوڑے فانڈ ہے تسی فینلینڈ دے بیچ اوٹھے سر بائیو ایزی لی کر سکتے ہیں پر اپا کی کرانگی اپا اوٹھے بیچ چاہی دے فانڈ سی شو کیتے ہیں نمہ فانڈ شو کربا مانگی کوئی ایفیدیوٹ لے کے اوٹھے لکھا لائے جی میں اپنی پلاٹ بیچ ہے میں انہوں بیچ ہے انہوں تو ایگریمنٹ لکھا لائیں گی میں اپنا گولڈ را خیاس دی اوٹھوں میں نے فانڈ آئی سو مین چیز یہی ہے کہ پرانے نالوں پرانے پرانہ ماند ہے بٹ میٹر ایک آرد ہے بٹ میٹر ایک آئی کسی ہے اوٹھے لکھا لائے سوارس آف اینکم بنونا ہے سوارس آف اینکم میں نہیں بنونا کہ تسی اپنے تین سال دیا آئی ٹی آر لگاتی ہیں تسی اپنا کرانٹ کاؤنٹ لائتا تسی اپنا ایم ایس ایم بنا کیوں لائتا اوڈ ڈاکومینٹ تا ایک سی اے ہر ایک بنا دوگا بٹ جیڑا انکم پروف دے بلو ایک پروف دینا کہ آہ میں نے چار لاکھ رپیا ایتھوں آیا تھی جا دو لاکھ رپی دا چیک میں ایتھوں آیا جی فارمدہ اے چیز جان لونیاں جروری ہے جن نہ کر کے ہونو کسی بھی چیز دی دکت نہیں آوگی نہ دکت آ سکتی ہے ہونہ اڈمیشن لیٹر سب تو پہلہ اپلائی کرو باقی گرلہ ساریاں بات دیں گے تو بیچلر دے لیلی جیو بل باند دیو بیچلر لائی کرو ماسٹر لائی باند دیو ماسٹر لائی کرو بیچلر لائی باند دیو کیونکہ دو دے بچ کی ہے کچھ اونیورسٹی ہیں دے بچ بداو ٹائلر سپلائی کر سکتے ہیں کچھ دے بچ ایکسپیریئنس مانگ دی ہے کچھ دے بچ ریلیٹر سٹڈی دے نال کہہ جی سٹڈی تھوڑی لات کتی ہے اگلی بھی ہوئی جن چاہی دی ہے بچالے ایکسپیریئنس بھی اسے فیلڈ دا ہونا چاہی دے وہ مانگ دی ہے سو جیڑے بچ پرو پر تونوں لگ دا ہے کہ میں ایلیجی ویلٹی بن دی او دے چھ اپلائی کرو بائی زہمی مت خامارنا کوئی فیدہ نہیں کئی بری ایجنٹ کہہ دے میں شیچ اپلائی کستا اپلائی پڑا دو چھو جی پر دو دے بچ اڈمیشن تھا سوڑا صرف ایک دے بچی ہونے سو اسے ایک جی اپلائی کرو جی دے بچ لگ دا ہے کہ میرا اڈمیشن لے کر آجوگا دوسری چیز سوشن فیزا ڈسکونٹ سو انہوں پتہ ہے کہ آرلی ورڈ سکولر چھے پچیسو تو لے کے دو ہیار اٹھارہ سو پنترہ سو یورو مل دی ہے ایک ایڈی مل دی ہے جنہاں نے فیز ایک کسال دی پہ کتی ہے جنہاں نے سات دندے سوشن فیز نو پہ کتا ہوئے ہے باقی توسی میرے چینل نو سسکرائب کرو بیڈرن شیئر کرو بات بات ستیکھا